بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد عثمان آپ کے اپنے چینل عثمان فورڈ سیکرٹس کے ساتھ آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی شاندار وائٹ بیف پلاو کی ریسپی شیئر کروں گا میرے کہنے پہ اس ریسپی کو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا تو چلتے ہیں اپنی شاندار سی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم بیف وائٹ پلاو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ثابت کھڑن سالوں کی ایک پوٹلی تیار کریں گے جو کہ ہم نے بیف کو بوائل کرنے کے لیے جب رکھنا ہے تو اس کے اندر یہ رکھ سکیں تاکہ یخنی کے اندر کھڑن مسالوں کا بہت اچھے سے ٹیسٹ آ جائے تو آپ اس کو بیف وائٹ یخنی پلاو بھی کہہ سکتے ہیں یا کہ بیف وائٹ پلاو بھی کہہ سکتے ہیں تو یہاں پہ ایک میں نے چھوٹا سا باول لیا ہے اس کے اوپر ہم رکھتے ہیں ململ کا کپڑا ون ٹی سپون سابت زیرہ ڈالیں گے پن ٹی سپون سونف ون ٹی سپون سابت خوشک دھنیا دس سے پندرہ دانے سابت کالی میرچ کے اور دو ٹکڑے دارچینی کے یہ ڈالیں گے تین سے چار عدد چھوٹی الائچی اور دو عدد بڑی الائچی یہ ڈال دیں گے ایک پھول بادیان خطائی کا جس کو میں نے توڑ دیا ہے اور تین سے چار عدد لونگ ڈالیں گے سابت کھڑن سالوں کو ڈال کے تو اس طریقے سے ہم نے اس کی جو گیرہ ہے وہ اچھے سے بان دینی ہے تاکہ یہ پوٹلی جو ہے وہ کھلے نہ تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے سابت کھڑن سالوں کی ایک پوٹلی تیار کر لی ہے تو ابھی ہم بیف کو بوائل کریں گے بیف کو بوائل کرنے کے لیے میں پریشر ککر کا استعمال کر رہا ہوں آپ چاہیں تو ویسے بھی بیف کو بوائل کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو یہاں پہ میں نے پریشر ککر کے اندر تقریباً ایک سے ڈیڑھ کے لکے قریب بیف کا گوشت لیا ہے تو بیف کو اچھے سے میں نے واش کر کے اس کا پانی ترین کر لیا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے اندر سابت کھڑن سالوں کی جو ہم نے پوٹلی تیار کی ہے یہ رکھیں گے دو عدد پیاز جس کے میں نے تقریباً چار چار پیسز کر لیا ہے تو یہ ڈالیں گے ایک عدد تیز پات وان ٹی سپون نمک ڈالیں گے ایک ٹکڑا عد رکھا اور دس سے پندرہ دانے دیسی لیسن کے ہیں یہ ڈالیں گے دو سے تین عدد ثابت سبز مرچیں جس کو میں نے دو دو پیسز میں کر لیا ہے تو یہ ڈالیں گے تو ابھی ہم اس کے اندر ڈالیں گے پانی تو پانی ہم نے اتنا ہی ڈالنا ہے جتنا ہمیں چاولوں کے لیے چاہے گے تو پانی میں اس کے اندر تھوڑا سا زیادہ ڈالوں گا کیونکہ یہی پانی جب یقنی بن جائے گا تو ہم چاولوں کے اندر بھی یہی یقنی استعمال کریں گے چار گلاس میں نے چاول لیے ہیں تقریباً ایک گلو اور اس حساب سے میں اس کے اندر تقریباً سات گلاس پانی ڈالوں گا تو ابھی ہم پریشر ککر کا کبر لگائیں گے تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ اور پریشر ککر کے اندر بیف کو ہم تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ کے لیے پوائل کریں گے تین سے چار منٹ کے لیے ہم ہائی فلیم بیس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے جیسے ہی پریشر ککر کی سیٹی بجنا سٹارٹ ہوگی تو اس کے بعد میں تقریباً دس سے بارہ منٹ کاؤنٹ کروں گا تو کہیں جائے گا مت ملتے ہیں بارہ سے پندرہ منٹ کے بعد تو ماشاءاللہ سے پندرہ منٹ کے بعد ہم نے اس کا جو فلیم ہے وہ بند کر دیا سٹیم ریموو کر کے تو ابھی پریشر ککر کا ڈککن ہم نے ہٹا دیا ہے تو ماشاءاللہ سے بیف کافی حد تک گل چکا ہے تو ابھی ہم یہ اخنی کو علیدہ کر لیں گے اور بیف کو علیدہ کر لیں گے بیف وائٹ پلاؤ تیار کرنے کے لئے ابھی میں کڑاہی کے اندر ایک کپ گھی ڈالوں گا آپ چاہیں تو کوکنگ آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گھی ہلکا سا گرم ہو چکا ہے ابھی میں اس کے اندر ثابت کھڑے مسالے ڈالوں گا تو یہاں پہ میں نے ایک کھانے کا چپ مچ بھر کے ثابت زیرہ لیا ہے دو درد بڑی لائچی ہیں تین سے چار درد چھوٹی لائچی چار سے پانچ لونگ ہیں اور دس سے بارہ دانے ثابت کالی مچ کے ہیں یہ ڈالیں گے ثابت کھڑے مسالوں کو ہم ہلکا سا فرائی کریں گے جس تی سیکنڈ کے لئے ثابت کھڑے مسالوں کو ہم نے ہلکا سا فرائی کر لیا ہے ابھی میں اس کے اندر دو عدد نورمل سائز کے پیاز بری کٹکی ہوئے ڈالوں گا تو یہاں پہ ہم پیاز کو ہلکا سا فرائی کریں گے جس دو سے تین منٹ کے لئے پیاز کا ہم نے کلر نہیں نکالنا اگر پیاز کا ہم کلر نکالیں گے تو جو چاول ہیں ہمارے وہ تھوڑے سے براؤن سے ہو جائیں گے تو جو آج ہم نے پلاو تیار کرنا ہے وہ تھوڑا سا وائٹنس میں ہونا چاہے گے ابھی ہم ہلکا سا پیاز کو فرائی کر لیں دو سے تین منٹ تو پھر آپ سے ملتے ہیں پیاز کو ہم نے تین سے چار منٹ ہلکا سا فرائی کر لیا ہے ابھی میں اس کے اندر ایک ہنے کا چمچ بھر کے ادرک اور لیسن کا پیس ڈالوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ادرک لیسن کا پیس ڈالنے کے بعد ہلکا سا اس کو مکس کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر بیف بھی ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بیف ڈالنے کے بعد اچھے سا ہم اس کو مکس کریں گے اور چار سے پانچ منٹ کے لیے ہم بیف کی بھنائی کر لیں گے ادرک اور لیسن کے پیس کے ساتھ بیف کو ہم نے ادرک اور لیسن کے پیس کے ساتھ تین سے چار منٹ بھون لیا ابھی میں اس کے اندر ایک کپ دہی ڈالوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاپٹی سپون میں اس کے اندر نمک ڈالوں گا بانٹی سپون جب ہم نے بیپ کو بوائل کیا تھا تو میں نے سب استعمال کیا تھا ایک سے دو کھانے کے چمچ لیمن کا رس ڈالیں گے چار سے پانچ ادر سابت سبت مرچیں جس کو میں نے درمیان سے کٹ لگا لیا ہے یہ ڈالیں گے اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو مزید تین سے چار منٹ کے لیے ہم بھون لیں گے تاکہ دہی کا پانی اچھے سے خوشک ہو جائے تو پھر ہم اس کے اندر یکنی ڈالیں گے دہی ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے بھون لیا ابھی میں اس کے اندر یکنی ڈالوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یکنی ڈالنے کے بعد ابھی ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اوپر سے کور کر دیں گے اوپر سے ہم نے اس کو کور کر دیا ہے جیسے ہی پانی کو اچھے سے ابالا جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر چاول ڈال دیں گے ماشاءاللہ سے پانی کو ابال اچھے سے آ چکا ہے ابھی ہم اس کے اندر چاول ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چاول ڈالنے کے بعد ابھی ہم اس کو ہلکے ہاتھوں سے ایک دفعہ مکس کریں گے اور ابھی ہم اس کو ہائی فلیم پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے جیسے ہی چاولوں کا پانی اچھے سے خوش ہوگا تو پھر ہم اس کو دم لگائیں گے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر فارال ویڈیوز کو سلیٹ کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسپی کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ماشاءاللہ سے چاولوں کا پانی کافی حد تک خوش ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس کو دم لگائیں گے بارہ سے پندرہ منٹ کے لیے تو آنچ ہم اس کی کر دیں گے فل لو دم والی اور اوپر سے ہم اس کو کر دیں گے کور بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر سے ہم اس کو کور کر دیا ہے آنچ ہم نے کر دی ہے اس کی فل لو دم والی تو کہیں جائے گا مت ملتے ہیں بارہ سے پندرہ منٹ کے بعد بیف وائٹ یخنی پلاو کو دم لگائے ہوئے تقریباً پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ابھی ہم اس کو چیک کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری کشبو بہت ہی پیارا کلر ابھی ہم اس کو چیک کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں فل کھلے کھلے چاول اور ماشاءاللہ سے بہت ہی شاندار سا جو ہمارا پلاو ہے وہ تیار ہو چکا ہے آپ بھی گھر پر اسی طریقے سے ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ بہت ہی مددار تیار ہوگا اگر آپ کو میری آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر دیں محمد عثمان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ